آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کی بورڈنگ سیکلز ہے آپ کو پتا ہے ڈیٹا انٹری میں سب سے پہلے ہمیں کی بورڈنگ سیکلز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کی بورڈ کیسے ایفشنٹ لے استعمال کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں کی بورڈ کے بارے میں ہر کوئی چیز پتا ہونی چاہیے جب ہمیں کی بورڈ کے بارے میں ہر کوئی چیز معلوم ہوگی تو ہم ڈیٹا انٹری اچھے سے کر پائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی بورڈ کیا ہوتا ہے کی بورڈ ہمارے پاس ایک انپٹ ڈیوائس ہے جو سب سے امپارٹنٹ ہے ڈیٹا انٹری کے لیے اس کی بورڈ پہ جو کیز ہوتی ہے وہ مور دن ہنڈرڈ ہوتی ہے یعنی ایک سو سے زیادہ کیز ہمارے کی بورڈ پہ ہوتی ہے یہ کی بورڈ جو ہے ہمارا کمپیوٹر کی بورڈ اس پہ بہت ساری کیز ہوتی ہے یعنی ٹائپ ساف کیز اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس الفانیمرک کیز ہوتی ہے یعنی اے سے لے کے زی تک ہمارے پاس اس کی بورڈ پہ کیز ہوتی ہے اور زیرو ٹو نائن نمبرز ہوتے ہیں ان کو ہم الفانیمرک کیز کہتے ہیں یہ جو کیز ہیں اے سے لے کے زی تک انہی کیز یعنی انہی الفابیٹس سے ہمارے پھر ورڈز بنتے ہیں جو ہمیں انٹر کرنے پڑتے ہیں ڈیٹا انٹرین کے دوران اور نمبرز کی بھی زورت پڑتی ہے جو نمبرز ہمارے کی بورڈ پہ ہوتی ہے وہ زیرو ٹو نائن یعنی زیرو سے لے کے نو تک نمبرز اس کے علاوہ پنکچویشن کیز ہوتی ہے پنکچویشن کیز میں ہمارا کاما ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے سیمکولن ہوتا ہے بریکٹس ہوتے ہیں پیرانتزز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ میتھمیٹکل آپریشنز پلس مینس ایکول ٹو سائن یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیٹا انٹری کے دوران ان سب چیزوں کی زورت پڑتی ہے یعنی کاما کی بھی زورت پڑتی ہے پیریڈ کی بھی سیمکولن کی بھی ان سب چیزوں کی ہمیں زورت پڑتی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس arrow کیز ہوتی ہے کی بورڈ پہ اس میں up کی ہوتی ہے down کی ہوتی ہے right کی ہوتی ہے اور یہ left والی ہے یعنی arrow کیز ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے کی بورڈ پہ کیز ہوتی ہے back space کی ہوتی ہے enter کی ہوتی ہے alt کی ہوتی ہے shift کی ہوتی ہے caps lock کی ہوتی ہے control کی ہوتی ہے ESC کی ہوتی ہے delete کی ہوتی ہے function کی ہوتی ہے function keys بہت ساری ہوتی ہے F1 سے لے کے F12 تک یہ ساری keys ہمیں data entry کے دوران ان سب keys کا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے ان سب ساری جو keys ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے for example ہمارے پاس جو backspace کی ہوتی ہے ہمارا جو جب ہم data entry کرتے ہیں اس کے دوران ہمارا جو cursor ہوتا ہے جب ہم backspace کی press کرتے ہیں تو right side پہ جو cursor ہوتا ہے اس کے left side میں جو ہم لکھتے ہیں اس backspace سے وہ erase ہو جاتا ہے enter key سے ہم next line پہ آ جاتے ہیں اور ہماری جو اور alt کی shift کی یا control کی یہ ساری keys ہمیں دوسری keys کے ساتھ مل کے استعمال کرتے ہیں ہماری caps lock کی جو ہوتی ہے وہ ہمیں capital letters لکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ESC کی جو ہمیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں program سے باہر نکلنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں delete کی جو cursor ہوتا ہے ہمارا اس cursor کے جو جو right side میں یہ جب ہم یہ press کرتے ہیں right side جو ہمارا character ہوتا ہے وہ اس سے erase ہو جاتا ہے اس کے علاوہ function keys ہے 12 function keys ہے f1, f2, f3, up to f12 یہ ساری جو function keys ہے یہ ہم دوسرے keys کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ان سے ہم کام لے سکتے ہیں